بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حاضر ہوں آپ نے آج کے ٹاپک ساتھ اور آج آپ ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے لیگل ڈیسیبیلیٹی جو کہ لیگل ڈیسیبیلیٹی جو کہ لیگل ڈیسیبیلیٹی تو سب سے پہلے ہم انٹرڈکشن دیکھ لیتے ہیں سوٹ ایوری سوٹ نسک بی نیشییٹیڈ بیدی لیمیٹیشن پرید پروائیڈی بی لاغ ادروایس سوٹ بارڈ بی لاغ لیگل ڈیسیبیلیٹی ایز ایکسپشن تو دس رول جو جو جنرل رول ہے ہر سوٹ کو ٹائم پریڈ کے اندر اندر لیمیٹیشن کے اندر اندر فائل کیا جانا چاہیے جو جنرل رول کی ایکسپشن ہے کہ اگر ایک بندر لیگل ڈیسیبیل ہے وہ سوٹ فائل نہیں کر سکتا لیگل ڈیسیبیل کیسے ہے وہ ہم آگے فردہ جا کے ایکسپلین کریں گے تو وہ اگر ٹائم پریڈ گھر جانے کے بعد اپنا سوٹ فائل کرتا ہے تو وہ لیگل ڈیسیبیل نہیں ہوگا کورٹ اس کو کنسیڈر کرے گی اگر ہم بات کر لیں سیکشن سیکس سیون ایٹ اپ لیمیٹیشن ایکٹ جو ہے وہ لیگل ڈیسیبیلیٹی کے بارے میں بات کرتا ہے بیسید اپ لیمیٹیشن پریڈ دو میکزم ہیں جن کیوں پر جو ہے نا بیس کرتا ہے کہ لیمیٹیشن کیوں ضروری ہے ڈیلے ڈیفیٹس ایکویٹی اگر ایک بندہ ڈیلے کرتا ہے جان پوچھ کے تو وہ اپنا رائٹ کھو دیتا ہے ایکویٹی ہے جو لا ہے وہ ہمیشہ بیجلن کی ہلپ کرتا ہے نہ کہ جو اپنے حقوق پر سوئے ہوئے ان کی ہلپ کرتا ہے رولز ڈิگارڈنσی ٹچن آف سوٹ أندر سیکشن ڈیو فر کھر سریытے ایک سوٹ ہے جو بگزر جانے کے بعد فائل کیا گیا ہے اس کا قیف ایکنٹ ہے ای بگزیوٹ ان interpretation فریatu ش tab гром وہ شر جانے کے بعد فائل کیا جائے گا وہ سوٹ جانے کے بعد 프로یر terrorism کیا جائے گا ایکسپشن ڈو ڈی رول ڈیوٹیشن پیریئید کیا کیا ایکسپشن ہے جی فولوی آرد ایکسپشن ویر سوٹس اینیشی اٹیوٹیشن نوڑ بارڈ سب سے پہلے کونڈونیشن ڈیلے یعنی کہ اگر ایک بلینٹیف کوئی سفیشنٹ کاز پریزنٹ کر دیتا ہے کوٹ میں کچھ دیتا ہے اس نے کیوں لیٹ اپنا سوٹ فائل کیا ہے تو کوٹ اگر سمجھتی ہے کہ جو کاؤس نے پریزینٹ کیا ہے وہ سفیشنٹ ہے یا ایک سیپٹیبل ہے تو کورٹ اس کا جو سوٹ ہے وہ کنسیڈر کرے گی لیگل ڈیسیبیلیٹی ایک بندہ کی لیگل ڈیسیبل ہے تو کورٹ جو ہے اس کے سوٹز و لیمیٹیشن پریڈ بودھا جانے کے بعد فائل کیا گیا ہے اس کو کنسیڈر کرے گا میرنگ آف لیگل ڈیسیبیلیٹی بلیکس ڈیسیبیلیٹی کہتی ہے لیگل ڈیسیبیلیٹی اس کپیسٹی آف پرسن کو فائل آسوٹ لیگل ڈیسیبیلیٹی جو ہے وہ ایک پرسن کی نا اہلی ہے سوٹ فائل کرنے کے پوائنٹ آف یو سے وہ آر لیگلی ڈیسیبل انڈر سیکشن سکس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیسیبل پرسن کون ہے انڈر سیکشن سکس کے پوائنٹ آف یو سے مائنر مائنر is a person who has not attained the age of majority he is not competent to file a suit ایک بچہ جو مجورٹی کی ایج تک نہیں پہنچا بائلا میجر جو ہے وہ ایٹین یئر کا کنسیدر کیا جاتا ہے اور اگر اس کے لیمیٹیشن کا بتایا جائے تو تین سال جو ہے اس کے اٹھارہ سال کے بعد تین سال اس میں ایڈ کر دی جائے یعنی کہ اکی سال کی عمر تک وہ اپنا کیس ہے وہ فائل کر سکتا ہے انسانیٹی ان انسانیٹی means a person preventing from understanding a temporary loss of memory or a mere weakness of intellectual is not an insanity انسانیٹی انسانیٹی وہ بندہ جو چیزوں کو سمجھتا نہیں جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے لیکن انگر ایک بندہ پریادی کے لیے اس کو کوئی انسانیٹی کا ایسا ایسیو ہے تو وہ ڈسیبل کنسیدر نہیں کیا جائے گا وہ اس انڈرسیکشن اس کو جو رہنمو ڈیلی نہیں کیا جائے گا انسانیٹی کا مطلب ہے کہ وہ وہ انسان کو پرمننٹ ہی انسین ہو یا اس کا لوگ جو پرید شروع ہونے سے پہلے سے اس کی انسانیٹی کنسیدی ہو چکی ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ پریاد شروع ہو چکے ہیں بیچ میں هو ٹھیک ہو جاتا ہے بیچ میں اس کو انسانیٹی کے کوئی ایشو آ جاتا ہے تو وہ انڈرسیکشن سکس کے لیگ засڈیا جیسے انڈرسیکشن سکس اس کو ڈیل کیا جائے گا ایسا نہیں ہے ایک بندہ جو چیزوں کو صحیح سے پرسیب ہی نہیں کر سکتا وہ بھی جو ہے وہ لیگلی ڈیسیبل کنسیڈر کیا جائے گا سینچل اف لیگل ڈیسیبلیٹی انڈر سیچن سیکس ڈیسیبلیٹی اوف پلینٹیف جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پلینٹیف شوڈ بی لیگلی ڈیسیبل انڈیسیل ڈیسیبلیٹی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو ڈیسیبلیٹی ہے وہ لیمیٹیشن پیریئیڈ شروع ہونے سے پہلے اس کی جو ہے وہ ہو جانی چاہیے جیسے ایک بچہ ہے وہ مائنر ہے وہ ٹھالہ سال سے پہلے کوئی سوٹ فائل نہیں کر سکتا اس کا لیمیٹیشن پیریئیڈ شروع ہوگا ایٹھ ایج ایج ایٹین اور اسی طرح ایک پرسن ہے وہ جو ٹھیک ہے اس نے کوئی سوٹ فائل کرنا ہے یا کوئی اپیل کرنی ہے یا کوئی اپلیکیشن دینی ہے تو اس کو اس کا لیمیٹیشن پیریئیڈ ہے 3 years تو اس کو لیمیٹیشن پیریئیڈ کے سٹار ہونے سے پہلے ہی انسین ہو ہونا چاہیے ادر وائز وہ انسین کنسیدر یا جو لیگلی ڈیسیبل کنسیدر نہیں کیا جائے گا اپلیکیشن آف لیمیٹیشن پیریئیڈ آن لیگل ڈیسیبلیٹی لیگل ڈیسیبلیٹی کس کیس طرح سے جو ہے نا وہ اپلائی کی جاتی ہے پرسن پہ ان کیس اوپ سنگل ڈیسیبلیٹی ایک بندہ ہے جس کو ایک ہی سنگل ڈیسیبلیٹی ہے جیسے ہی وہ اٹھارہ سال کا ہو جائے گا تو اس ہی وہ ڈیسیبلیٹی ختم ہو جائے گی اس کا لیمیٹیشن پیریئیڈ اٹھارہ سال سے آن ورڈ اکیس سال تک شروع ہو جائے گا ایک بندہ ہے ایک بندہ ہے ایک بندہ ہے ایک بندہ سے ایک بندہ سے پہلے ہی دوسری شروع ہو جاتی ہے تو unless اس کی دونوں ڈیسیبلیٹی ختم نہ ہوئیں وہ جو ہے وہ لیگل ڈیسیبلیٹی کنسیدر کیا جائے گا وہ اپنا وہ اپنا اپنا سوٹ فائل نہیں کر سکتا in case of disability till death where the disability continues up to the death of a disabled person his representative may institute the suit or make application after his death within the 3 years as prescribed under section 8 under section 8 نے لیگل ڈیسیبل پرسن کے لیے ایک لیمیٹیشن پیریئیڈ راکھ دیا کہ جیسے ایک ڈیسیز پرسن ہے یا اس کی ڈیک تو اس کی ڈیک کے سے آن ورڈ 3 years within 3 years جو اس کے ریپرزنٹیٹیو ہے یا یوں لیگل ڈائرز ہیں وہ اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں in case of disability of legal representative اگر فرض کریں کہ during ایک پہلے جو پرسن ہے جو ایک ڈیسیبل پرسن ہے وہ ڈیسیبل ہے اور اسی ڈیسیبلیٹی میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیتھ سے پہلے ہی جو اس کا ڈیکسٹ جو ڈیگل ڈیسیبل ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی ایسی پرابلم یا انسانٹی ہے یا فرض کریں وہ مائنر ہے تو انڈ انڈ انڈنس وہ مجر نہیں ہو جاتا یا جب تک اس کے انسانٹی ختم نہیں ہو جاتی اور وہ بلکل فٹ نہیں ہو جاتا وہ ڈیسیبل کنسیلر کیا جائے گا لیسیبلیٹی آف وانڈ سیبرل پلینٹی فار اپلیکنٹ انڈر سیکچن سیون سیکچن سیون ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر جوائنٹلی ایک اپلیکیشن ہے جو ایک سے زیادہ پلینٹیف نے اپلیکنٹ میں پریزنٹ کرنی ہے اگر تو ایک بندے کے نام ہونے سے کوئی ایسی فرق نہیں پڑتا تو جو ایک بندہ لیگلی ڈیسیبل ہے اس کے علاوہ باقی جو پرسنز ہیں وہ اس کو پرسیو کر سکتے ہیں اگر اس بندے کے جیسے سگنیچر ضروری ہیں یا اس بندے کا ساتھ ہونا ضروری ہے تو انٹل انلیس کی بندہ بلکل ٹھیک نہیں ہو جاتا اس کی ڈیسیبلیٹی ختم نہیں ہو جاتی تب تک وہ سارے جو لوگ ہیں وہ اپنا کیس فائل نہیں کر سکتے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن ایٹ کیا کہتا ہے لاکھ ڈیسیبلیٹی ان پری ایمشن سوٹس پری ایمشن ایکٹ جو سوٹس ہیں اس میں جو ہے سیکشن سیکس اور سیکشن سیون ایپلیکیبل نہیں ہوتے چونکہ پری ایمشن رائٹس ہیں ویدن فور منس یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے پری ایمشن کے کس نے جو وہ پروپٹی ہے لینی ہے یا نہیں لینی ہے فرض کریں بچہ بچہ ہے وہ مائنر ابھی وہ ایک سال کا ہے تو سترہ سال اس کے میجر ہونے انتظار کیا جائے گا پری ایمشن رائٹس اوائل کرنے کے لئے نہیں پری ایمشن رائٹس میں یا پری ایمشن سوٹ میں سیکشن سیمن اور سیکشن ایٹ سیکشن سیکس کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے سیکشن ایٹ جو ہے وہ سیکشن سیکس اور سیکشن سیمن کی ایکسپشن میں آتا ہے اسی اسی طرح سیکشن ایٹ اسی طرح سیکشن ایٹ یہ بھی بہت کلیرلی بتاتا ہے کہ جو کسیز یا جو ڈیسیبلیٹی لیگل ڈیسیبلیٹی سیکشن 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 سیمن میں بتائی گئی ہے یا ڈیٹیل دی اس کی گئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک کہ آپ میرا جو ہے میری ڈیسیبلیٹی ختم ہوئی ہے تو آپ میرے پاس کافی ٹائم ہے یا میں جب چاہوں اپنا کیس پائل کر سکھوں ایسا نہیں ہے ویدن 3 یئرز اس بند کو اپنا کیس پائل کرنا ہے تین سال سے زیادہ جیسی ڈیسیبلیٹی ختم ہوتی ہے تین سال سے زیادہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اسے ڈیلیور نہیں کرے گا تو آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہی تھا اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہوتا آپ مجھے میری کمنٹ میں بتا دیں انشاءاللہ میں آپ کو اکورڈنگلی ہلپ کروں گی تو کل ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تو اپنا خیال دکھئے دوسروں کے لئے سانیہ پیدا کریں یہی زندگی ہیں انشاءاللہ کل ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کل تک کے لئے خدا حافظ